پانچ ہزار سپریم کورٹ کا استخدار افتران کی تنخواہیں زکاة فنڈ سے دی جاتی ہیں کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے چیف جسٹس نے علماء سے رائے مانگ لی ریمارکس دیئے وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں کسی کے کام میں شفافیت نہیں آئندہ سماد پر تفصیلی ریپورٹ تلا سندھ حکومت نے ایک عرب روپے کا راشن باندھی اور کسی کو علم ہی نہیں ہوا غریبوں کے گھروں کا تعاین کیسے کیا صوبائی حکومت نے چھوٹا سا کام کر کے بھی تصویریں لگاتی ہے میڈیا پر سنا ہے کہ ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی جسٹس سجاد علی شاہ ریمارکس دیئے اس سے ان سے مطالف باتیں بلا وجہ تو نہیں کوئی تو وجہ ہے آٹا اور چینی کا سکینڈل نیب کے ریڈار پر آگیا بڑی کار روائی کا فیصلہ اور بو روپے کی ٹکیتی پر ادارہ خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا ریپورٹ کے تمام قانونی پہلوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا نیب حکام تیاری میں لگا شہباز شریف نیب سنیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے سکرہ اپریل کو بلایا نہیں آئے اب بائیس اپریل کو نوٹس بھیجا ہے آدم تعاون پر قانونی راستہ پرانے کا حق موجود ہے نیب کا اعلام یا شہباز شریف کینسر کے مریض آئسولیشن میں ہیں ان کیمرہ تفتیش کی جائے شاہد خاکہ نباسی کا مطالبہ حکومت پر بھی تاور توڑ وار کہا کرونا کے خلاف ناکام پی ٹی آئی صرف اپوزیشن کو دبانے میں لگی ہے لیگی قیادت کو عوام نظیم شریف خاندان کا درد ستا رہا ہے شاہد خاکہ نباسی اپنی قیادت سے کہیں کہ وہ قوم کی ایمانت واپس کریں افسوس ہے کہ آج آپ کی قیادت کرونا متاثرین پر اپنی جیب سے چند گمڑیاں خرچ کر کے بھی شعبازی نہیں کر رہی فردوسہ شکاوان کا ثابت وزیر آزم کو پیلٹر پڑھا شہباز شریف لنڈن میں کرونا کے خلاف جنگ لڑنے کی بھڑکے مار کر پاکستان آئے اب کرونا کا بہانہ کر کے پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں ڈرامے بازی بند کی جائے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی چڑھائی بولے قیاستی ادارہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ اور اقربہ پروریوی اور ٹی ٹی پر مبدی ڈاکوں کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں جواب کو دینا ہوگا سدر ایس ایس آئی لیپٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک ملکی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال قرضوں میں عالمی کے لیے اقضامات علماء کرام میں تفاق رائے پیدا کرنے کی تعریف عمران قان کی ایل او سی پر بل اشتیال فائرنگ اور کرونا کی آر میں کشمیلیوں کے حقوق سلب کرنے کی بھی مظلم مزیر اعلی بنجاب کا دفاع شروع ساہیواز دورہ جسٹرک ہسپتال میں کرونا وائرس کے انتظامات کا جائزہ لیا ساہیواز میں قادک سینٹر بنانے کا اعلان اسمان بوزدار نے کہا کرونا سے امرنے کے لیے ہر ممکن حفاظتی اخدامات کر رہے ہیں بنجاب میں یومیا تین ہزار دو سو کرونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں باقیستان میں کرونا سے ایک سو چھوٹر امباد آٹھ ہزار چار سو اٹھانہ بیمار پنجاب میں تین ہزار سات سو اکیس کیسز ریپورٹ ہوئے سندھ دو ہزار پانسو سینٹیس بلوچستان چار سو بتیس خیبر پکٹونخواہ میں ایک ہزار دو سو پینتیس افراد شکار بلوچستان دو سو تیرے سیٹ اور آزاد کشمیر کے انچار سفرات میں وائرس نکلا اب تک ایک ہزار نو سو ستر دنہیں ہزار دیاب ہزتے ہیں وزیراعظم کی صدارت علماء زیر صدارت علماء کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس بیس مکاتی معاہدے پر مکمل تعاون کیجے خین دہانی وزیر مذہبی امور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مساجد کھولی کیا فیصلہ مشاورت سے ہوا ہے اور امید ہے فریقین عمل کریں گے حکومت کا آئندہ جمعہ یوم توبہ کے طور پر منانے کا اعلان اور فیدوس آشک آبان بولینگ کرونا کو روکنا اور نظام زندگی کو چلا کرنا ہے شیف رکیر احمد کی حضیر اعظم سے ملاقات ریلوے ملازمین کی جانب سے کرونا ریلی فنڈ میں پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا بتایا چمن کے لیے تیس کوچز کی ایک ٹرین پیجوادی ہے پانچ سو افراد کے آئیسولیشن کا انتظام ہے پاکستان ریلوے تافتان کے لیے بھی ٹرین بھیجنے کو تیچار ہے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علیہ السلام اجلاس لوگ ڈاؤن میں نرمی بازار اور دکانے کھولنے کے لیے سو پیس پر مشاورت ادھر کراچی میں احتیاطی تک موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی